اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ پوری دنیا میں رہنے والے دو عرب سے زیادہ مسلمان پچھلے دس دن سے غم کی قفیت میں ہیں کیونکہ اید والے دن سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور اس کو پوری دنیا میں انہیں پورٹرے کیا اور جو ہی قرآن پاک کی بے حرمتی کی تو پچھلے دس دن سے پوری دنیا میں ہر ملک میں مسلمان رہتے ہیں اور ان کی کل تعداد دو عرب سے زیادہ ہے اور انہوں نے مختلف طریقوں سے احتجاج ریکارڈ کرائے ہیں اور ان احتجاج میں مسلمانوں کے علاوہ جو آپ کے احسائی کمیونٹی ہے انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے سکھ خدم نے بھی کیا ہے ہندووں نے بھی کیا ہے ملکہ دنیا کے حد طبقہ فکر نے اس پر احتجاج کیا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے بلکہ کسی بھی جو لوگوں کی مذہبی افلیشن ہوتی ہے اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے اور اس پر جو احتجاج ہے وہ ابھی تک جاری ہے لیکن اس احتجاج میں کل کوویت کے وزیراعظم نے ایک نیا اعلان کیا ہے ایک نیا ایکشن لیا ہے ایک ایسا احتجاج کا طریقہ کار اختیار کیا ہے جس سے آنے والے دنوں میں مسلمانوں پر ایک بڑا پازیٹیوی امپیکٹ بھی پڑے گا اور دوسرے نمبر پر جو احتجاج کا پیٹرن ہے وہ چینج ہو گیا ہے اور اس پر آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ اس سے کون سے دورا سنتائج جو ہیں وہ برامد ہوں گے اور اس پر سب سے پہلے یہ بتاتا جاؤں کہ آج تک ہر دو چار چھے ماہ کے بعد جو غیر مسلم ہیں جو مختلف کمیونٹیز ہیں وہ مسلمانوں کے جذبات کو مجرور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کبھی وہ ناموسے رسالت پر وہ تھوڑا سا اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی کوشش کرتے ہیں کبھی اسی طرح مسلمانوں کے جو مساجد ہیں یا مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو تکلیف دے کر اپنا جو ہے وہ غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان جیسے ممالک ہیں جن میں آپ لوگوں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی وہاں پر کوئی اس طرح کا ایکشن ہوتا ہے مسلمانوں کے جذبات مجرور ہوتے ہیں مسلمانوں کے زیادہ ممالک میں احتجاج ہوتا ہے ہم اپنے روڈ بند کرتے ہیں ہم اپنا بزنس بند کرتے ہیں ہم اپنی گاڑیوں کو جلاتے ہیں ہم اپنے بزنس کو بند کر کے جلاو گراو کر کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں جس سے ان کو ان کے کان پہ جون تک نہیں رنگتی اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ احتجاج بان نہیں کرتے لیکن کل کوئیت کے وزیراعظم نے ایک اعلان کیا ہے کہ جو سویڈن کی گورنمنٹ نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے اس کے جواب میں ہم کوئیت میں ایک لاکھ قرآن پاک کے نید نسخے پبلش کریں گے جن کا ترجمہ جو ہے وہ سویڈش میں ہوگا سویڈن کی جو قومی زبان سویڈش ہے قرآن پاک کا ترجمہ سویڈش میں کر کے ایک لاکھ قرآن پاک کے نسخے سویڈن میں ہم تقسیم کریں گے اور جو ہی تقسیم کریں گے تو وہاں پر اسلام کا پھیلاؤ ہوگا اور ساتھ ان کے وزیراعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ آج تک مسلمان جتنا احتجاج کرتے رہے ہیں ان میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے اس لیے ان نے کہا ہم احتجاج کا طریقہ کا بدلنے لگے ہیں اور جو ہی وہ ایک لاکھ قرآن پاک کے نسخے سویڈش زبان میں ترجمہ کر کے ان میں تقسیم کریں گے سویڈن میں ہی تقسیم کریں گے تو ساتھ یہ بھی ہوگا کہ شاید اگلے ایک سال میں دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں جو اسلام قبول کرے وہ سویڈن ہی ہو جس سے سویڈن میں اسلام کا پھیلاؤ جو ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بھی بتاتا جاؤں کہ کل سویڈن میں ایک اور قرآن پاک کی بحرمتی جب ہوئی تو اس کے بعد جتنے سویڈن کے مسلمان ہیں وہ سرکوں پر آگے اور انہوں نے چاروں کل جو ہے وہ وہاں پر ریپیٹ کیے اور وہ کافی دیر تک وہ جو روح پرور مناظر تھے وہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جب پورے سویڈن کے لوگوں نے یہ کیا تو اس سے لوگوں میں ایک امن و سکون کا یا ایک جو اسلامی بائی چاہ رہا ہے یا اسلام کی تعلیمات ہیں ان کے فروغ کا ایک اور چانس ملا اور اس کے ساتھ اگر اگلے ایک سے دو ہفتے کے اندر اندر قویت کے وزیراعظم نے جو ایک لاکھ نسخوں کا اعلان کیا ہے سویڈش میں ترجمے کے ساتھ وہ وہاں پر دسٹیبیٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے یقینہ لوگوں کو ایک رہنوائی ملے گی لوگوں کو ایک پیغام ملے گا کہ اسلام کتنا محبت اور امن کا درست دیتا ہے اور اس کے ساتھ سب سے انٹرسٹنگ چیز جو ہے کہ قرآن پاک دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑی جاتی ہے دنیا کی واحد کتاب ہے جو لفظ بے لفظ لوگ اس کو حفظ اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے اس کے ساتھ قرآن پاک ایک واحد دنیا کی کتاب ہے جس کی حفاظت انسان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اس لیے دنیا کی کوئی طاقت قرآن پاک کی جو بے خرمتی یا اس کی عزت اور ناموس کام نہیں کر سکتی اس لیے اور اگر قویت جیسے ممالک نے جب اس طرح کے سٹیپس لیتے ہیں باقی ممالک بھی اگر اس کو اسلامی تعلیمات کو پرموٹ کرنے کے لیے افٹ کرے تو اس سے یقین ہماری جو رسپیکٹ ہے ہمارا جو پیغام محبت ہے جو امن و سکون کا پیغام ہے وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا جائے گا